صحابہ کی ایمان کو اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے کسوٹی قرار دیا سنائیے ان حضرتوں کو سنائیے ان قادریوں کو جو آج امت کو گمراہ کر رہے سنائیے ان بزرگوں کو جو آج امت کو پیغام دے رہے صحابہ کا فہم ہمارے لیے حجت نہیں صحابہ کے دور میں ہمارے لیے مثال نہیں ہمیں مثال لینی ہوگی تو بنی اسرائی میں جانا ہوگا صحابہ بڑے مضبوط ایمان والے تھے ہم بڑے کمزور ایمان والے تھے بدر اہد ہمارے لیے دلیل نہیں فہم صحابہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہمارے لیے دلیل تو بنی اسرائیل ہے ہم کچھے مسلمان ہیں ہمیں اس بھمر سے نکلنے کے لیے جو راستہ ملے گا وہ صحابہ کے دور میں کوئی نہیں ہے پیچھے جانا پڑے گا پیچھے بن اسرائیل میں جانا پڑے گا وہ کچھے مسلمان تھے وہ اس بھمر سے کیسے نکلے تھے وہ راستہ اختیار کریں گے تو ہم نکلیں گے یہ معاشرہ بنی اسرائیل کے دور میں ہے ہمیں وہاں جانا پڑے گا انہوں نے کیا کیا وہ فرون سے کیسے نکلے بدر ہمارے لئے دلیل نہیں بن سکتا یہ کیا ہو رہا ہے جب یہ ہو رہا ہے اب ہمیں خلفہ راشدین سے مثال نہیں ملے گی نبوی دور سے مثال نہیں ملے گی بدر اہد خندق ہمارے لئے دلیل نہیں بنیں گے ہمیں پیشے جانا پڑے گا ان کو بھی سنائیے جنہوں نے جھوٹی عقلی باتیں بنا کر فہم صحابہ کو رک کیا کہ جس صحابہ صحابہ کی بات کرتے ہو کیا صحابہ کی مسجد میں ایسی تھا کیا مسجد نبوی میں قالین بیچھے ہوئے تھے کیا مسجد نبوی میں لینٹر پڑا ہوا تھا کیا مسجد نبوی میں لائٹنگ تھی کیا سپیکر تھے یہ دنیاوی باتیں ہیں اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے قالین والی مسجد یا مٹی کی کچھی مسجد میں نماز پڑھنے میں کوئی عجروں ثباب میں کمی اور اضافہ کوئی ثباب زیادتی اور کم نہیں ہے کسی کو کچھی مسجد میں نماز پڑھنا نصیب ہے یا کسی کو سنگے مرمر لگی بھی وسجد میں نماز پڑھنا نصیب ہے کوئی گرمی میں نماز پڑھ رہا ہے یہ کوئی ایسی میں نماز پڑھ رہا ہے اس سے نماز کی کیفیت پہ عجر پہ ثواب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دنیاوی ترقیہ ہے پیارے نبی نے تو کہا تھا تم اپنے دنیا کے امور میں بہتر سمجھتے ہو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی راہ دکھانے کے لیے بھیجا